اعوذ باللہ من شیطان جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی یہ آج ہم ٹاپک کر رہے ہیں آرک لیند کا اس کے اندر ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ جی آپ فائنڈ دا سرکم فیرنس آفیس سرکل ایک سرکل کا جو سرکم فیرنس ہے وہ آپ فائنڈ آؤٹ کریں کہ آپ کے پاس وہ کیا ہے ایک طریقہ کار تو یہ ہمارے پر دوسرا اسی کو ہم سوال کو اس نہ بھی لکھ سکتے تھے فائنڈ دا آرک لیند آرک لیند آف آفیس سرکل آفیس سرکل ایک سکیر پلس وائی سکیر اس ایکل ٹو ایک سکیر یا آر سکیر فرام زیرو ٹو پائی زیرو ٹو پائی اس طرح بھی لکھا جا سکتا تھا یعنی یہ ہمارے پر اس طرح سے بھی لکھا جا سکتا ہے اور اس کے بعد یہ اس طرح سے بھی لکھا جا سکتا ہے تو ہم کرتے ہیں جی کہ کیا ہمارے پر ان دونوں میں ڈیفرنس کیا ہوگا اور سوال کو کیسے کریں گے ہم سب سے پہلے جی یہ سلوشن ہم اس کو پارٹ اے کہہ لیتے ہیں اس سے بی کہہ لیتے ہیں کہ یہ ہمارے پر سلوشن اے اے کے اندر سب سے پہلے آپ اس طرح لکھیں گے کہ آپ نے سرکل لکھنے ایک سرکل ایک سکیر پلس وائی سکیر اس ایکل ٹو اے سکیر ویر اے اس دا ریڈیس یعنی اس کو ہم ایک سرکل کہیں گے سرکل ویڈ سینٹر سینٹر اوریجن زیرو زیرو اور ریڈیس ریڈیس اے اس کی اگر ہم فگر بنائیں تو وہ ہمارے پر اس طریقے سے بنتی ہوئی نظر آتی ہے یعنی یہ آپ مجھ سے بہتر بنا سکتے تو اس کے اندر یہ طریقے کار سے ہمارے پر سرکل بنے گا اور اس کے اندر ریڈیس جو ہے وہ یہ ہمارے پاس اے ہے اور یہ اس کا اوریجن ہے زیرو زیرو اور اس کے بعد یہ جو سائٹ ہے اس کو ہم پلس اے کہیں گے یعنی کہ یہاں پہ جو پوائنٹ ہوگا وہ ایکس اس ایکل ٹو پلس اے ہوگا اور ادھر جو پوائنٹ ہوگا وہ ایکس اس ایکل ٹو مائنس اے ہوگا یعنی لیمٹ جو بنے گی مائنس اے ٹو اے دوسرے لفظوں میں ہم جو یہاں پہ فائنڈ آؤٹ کرنے جا رہے ہیں سرکل کا یہ سب سے پہلے آرک لینٹ آرک لینٹ ہمارے پاس اس طریقے سے کر رہے ہیں یعنی ہاف سرکل کا سیمی سرکل کا اگر کوئیسٹن کے اندر یہ پوچھ لیتا ہے کہ جی آپ فائنڈ آرک لینٹ آف اے سرکل آف اے سیمی سرکل تو پھر آپ ایکس اس ایکل ٹو مائنس اے جو بھی ریڈیس ہوگا تو ایکس اس ایکل ٹو پلس اے یعنی یہ آر بھی لکھا جاتا ہے مائنس اے بھی لکھا جا سکتا ہے اس کے بعد اس کو ہم ون کہتے ہیں اس کو ڈیفرینشیٹ کریں گے ہم یہاں پر ون کو ویڈ اسپیکٹ ٹو آپ ایکس ویڈ اسپیکٹ ٹو ایکس تو ہمارے پاس آجے گا جی یعنی ون آپ کے سامنے ہے یہ ون ہمارے پاس ہے اس کو رسپیکٹ ٹو ایکس پلس ٹو وائی انٹو ڈی وائی اوور ڈی ایکس اس ایکل ٹو اے سکیل جو ہے وہ کانسٹنٹ ہے لہٰذا وہ زیرو آ گیا تو ڈی وائی اوور ڈی ایکس ہمارے پاس یہ آج ساتھ سے لوگ جائے گا جو کہ ہوگا مائنس ٹو ایکس اوور ٹو وائی اور جو کہ مائنس ایکس اوور وائی لکھا جائے گا لہٰذا ڈیریویٹیو ہمارے پاس یہ آ گیا اب ڈیریویٹیو ہمارے پاس یہ آ گیا اس کے بعد آرک لیند آرک لیند کا فارمولا ہمارے پاس یہ ہوتا ہے آرک لیند آرک لیند جس کو ہم ایل کہلیں یا ایس کہلیں جو بھی ہمارے پاس لکھا جاتا ہے انڈر روٹ اور اس کے بعد یہاں پر ون پلس ڈی وائی اوور ڈی ایکس کا سکیر انٹو ڈی ایکس اور اس کے بعد یہاں پر لیمٹ ایکس از ایکل ٹو اے ٹو بی یا پہلے ہمارے پاس کا کہتے ہیں یہاں پر لیمٹ یہ بیان کر رکھئے مائنس اے ٹو پلس اے مائنس اے تو ایکس از ایکل ٹو پلس اے تو اب ہمارے پاس آرک لیند اور ڈی وائی اوور ڈی ایس کی ویلیو جو ہے وہ ہم سبسیچوٹ کریں گے لیمٹ کا جو فیصلہ ہے وہ آپ کے پاس یہ کر رہا ہے مائنس اے ٹو پلس اے یا ریڈیس اگر مائنس آر ٹو پلس آر ہوتا اس کے بعد آگے ہمارے پاس یہ ہے کہ ڈی وائی اوور ڈی ایس کی ویلیو یہ ہے جو ہم یہاں سبسیچوٹ کریں گے تو لیمٹ ہمارے پاس ہو جائے گی مائنس اے مائنس اے ٹو پلس اے مائنس اے پلس اے اور اس کے بعد سکیر روٹ یہ ایکس لکھیں یا نہ لکھیں یعنی ایکس ازگلو مائنس اے ایکس ازگلو پلس اے جساں میں نے یہاں لکھا اگر نہ بھی لکھیں تو کوئی فرق نہیں ایکس اوور وائی اور اس کا سکیر انٹو ڈی ایکس اور اس کے بعد پھر ہم اس کا ایلسیم لیں گے مائنس اے ٹو پلس اے سکیر روٹ اور یہاں پہ ون پلس ایکس کیر اوور وائی سکیر انٹو ڈی ایکس ایلسیم لینے پر پھر ہمارے پاس حاصل ہوگا یعنی انٹیگریشن ہم کرنا چاہتے ہیں تو انٹیگریشن اسی وقت ممکن ہوتی ہے جب ہمارے پاس جتنے فارمولاز ہم نے یاد رکھے ہوئے ہیں اس میں سے کوئی ایک فارمولا بن جائے جو کہ یہاں پر دیکھیں آپ کے پاس کیا فارمولا بنتا ہے اور ایک اور بات اگر آپ آرک لیند کے سوالات حل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس ڈی ایلسیم اور انٹیگریشن کے اوپر جتنی آپ نے اس سے پہلے پڑی ہے پچھلی کلاسز میں وہ تمام اچھی طرح آپ کے پاس آنی چاہیے اچھا اب یہ دیکھیں جی ایک سکیر پلس وائی سکیر آیا تو ایک سکیر پلس وائی سکیر یہاں پہ حاصل ہو گیا ہے ایلسیم لینے کے بعد تو وہ ایکولینٹ ہے ایک سکیر پلس وائی سکیر اس ایکل ٹو اے سکیر تو ہم یہ اے سکیر ہم یہاں پہ سبسیچوٹ کرنا چاہیں گے اس کے اندر تو ہمارے پاس یہ بن جائے گا جی آرک لیند آرک لیند ایل مائنس اے ٹو اے انڈر روٹ اے کا سکیر اور وائی سکیر انٹو ڈی ایکس یعنی یہ ہمارے پاس اس کا چیز جنسی ہے وہ حاصل ہوئی اب بائی یوزنگ وان یعنی ایکویشن نمبر ون کو ہم نے استعمال کیا اس سے آگے دیکھیں جی انٹیگریشن ہم کس طریقے سے کرتے ہیں اب چونکہ ایکویشن آف دا سرکل جو ہے وہ ہمارے پاس ایک سکیر پلس وائی سکیر اس ایکل ٹو اے سکیر ہے تو لہٰذا وائی سکیر کی ویلیو جو ہوگی وہ ہمارے پاس اے سکیر مائنس ایک سکیر ہوگی اور یہ ویلیو ہمارے پاس ہوگی اس کے پر انڈر روٹ نہیں آئے گا کیوں نہیں آئے گا کیونکہ ہمیں وائی سکیر کی ویلیو چاہیے وہ ویلیو ہم جو ہے اس کے اندر فارمولے میں یعنی کہ جو ہم نے یہ ابھی کیا ہے جو دوبارہ میں لگ دیتا ہوں یہ سبسیچوٹ کر دیں گے ہم اس میں پلس اے کے اندر تو آپ کے پاس یہاں پر اے سکیر یعنی اس میں سبسیچوٹ کر دیں گے تو ڈی ایکس ہمارے پاس تو آرک لیندھ ہمارے پاس ہوگی مائنس اے ٹو پلس اے اور پھر اس کے بعد یہاں پر اے یہ لکھا جائے گا اے اس کا انڈر اوڈ لیں تو اے آ جاتا ہے اور اس کے بعد اس کے اوپر جو ہے وائی سکیر کی ویلیو ہم پوٹ کر رہے ہیں اے سکیر مائنس اے سکیر انٹو ڈی ایکس اے جو ہے اس اینی ریل نمبر کوئی بھی ریل نمبر ہو سکتا ہے اس کے بعد جی اب ہمارے پاس یہ ہے کہ آرک لیندھ ہمارے پاس ہوگی اس کی انٹیگریشن کر لیں آپ کے پاس اس کا فامولہ جو ہے وہ کیا ہے وہ آپ کو دیکھیں دوبارہ انٹیگریشن کا ہمیں فیس کرنا پڑ گیا یعنی کہ میں پھر دوبارہ کہتا ہوں کہ جی آپ کو جس کیٹاگری پر آپ لانے کرتے ہیں اس کے اندر MMA اور انٹیگریشن کی موسٹ ایمپورٹنس ہیں تو اس کا فامولہ یاد رکھے گا کہ ہمارے پاس یہ ہے اس کا یہ ہماری ہے اڈی گریل انٹیگریل اڈی گریل اور اڈی گریل یہ اس کا فامولہ ہے ہمارے پاس تو لہٰذا x is equal to minus a یعنی sine inverse x over a اور اسی طرح دوسرا فارمولا بھی ہے cause inverse x over a آپ اس کو چیک بھی کر سکتے ہیں کہ یہ فارمولا یہی ہے یا کوئی اور ہمارے پاس ہے پہلے ہم اس کے اندر upper limit put کریں گے l is equal to a اور اس کے بعد اس میں سبسیچوٹ کریں گے ہم upper limit sine inverse plus a over a اور minus minus sine inverse minus a over a lower limit ہم نے سبسیچوٹ کی اور یہ a bracket کو close کیا اس کے بعد ہمارے پاس ہے l a اور sine inverse 1 اور minus sine inverse 1 minus 1 یہ minus بہار آجے گی تو ہمارے پاس یہ sine inverse 1 plus sine inverse sine inverse میں negative جو ہے وہ بہار آجاتی ہے اس کے بعد جی اب ہمارے پاس l a sine inverse 1 جو ہے وہ آپ کے پاس کہتے ہیں یعنی sine inverse sine theta ہوتا ہے جی ہمارے پاس یعنی کہ sine pi by 2 90 is equal to 1 so pi by 2 is equal to sine inverse 1 تو یہ sine inverse 1 جو ہے اس کی value ہوئی pi by 2 تو یہ ہمارے پاس pi by 2 اور یہ بھی sine inverse 1 ہے ہمارے پاس تو دونوں کی value جو ہمارے پاس آگئی وہ pi اس کی value بھی pi by 2 اس کی value بھی pi by 2 تو ہمارے پاس حاصل ہوا pi a یہ ہمارے پاس ہوا pi a لیکن یہ ہمارے پاس ذہن میں رکھئے کہ ہمارے پاس یہ کونسا ہے semi circle کا arc length آئی ہے یعنی کہ یہ ہمارے پاس اس طریقے سے دوبارہ بنا لیتے ہیں یہ ہمارے پاس x is equal to minus a اور x is equal to plus a اب ہم نے اس کو circle کو پورا کرنا ہے تو پھر ہمارے پاس کیا کہتے ہیں circle یہ پورا ہو جائے گا اگر اوپر والی arc length یعنی ہمارے پاس pi a ہے تو نیچے والی بھی pi a ہی ہوگی لہٰذا اس کا مطلب ہے کہ total arc length pi a اوپر والی بھی pi a ہمارے پاس اور dotted line والی بھی pi a یعنی اوپر والا semi circle ہوگا اور دوسرا ہمارے پاس کہتے ہیں یہ ہوگا سے وہ بھی pi a ہوگا تو pi a یہ ہمارے پاس ہے total آپ کے پاس یعنی یہاں پہ لکھ لیں arc length arc length pi a سے مراد کیا ہے arc length for semi circle یا off semi circle یہ semi circle کی ہمارے پاس ہے اس کے بعد total arc length total arc length وہ آپ کے پاس یہ ہوگی total arc length دونوں کو پلس کر دیں گے pi a plus pi a یعنی یہ ہمارے پاس is equal to یعنی دونوں پلس کر دیں گے تو 2 pi a اور ہم نے اس سے پہلے بھی فارمولا پڑھا تھا کہ جو circumference of the circle وہ 2 pi r ہوتا ہے r mean radius یعنی 2 pi actually یہ یوں لکھا ہوا ہے 2 pi اور radius r چونکہ radius ہے تو یہ ہمارے پاس اور اور total arc length of a circle جو ہوگی وہ ہمارے پر circumference کلاتی ہے circumference of circle of circle with radius a radius radius a اور center ہمارے پاس center origin zero zero یہ ہمارے پاس کلاتی ہے جی اس کی لہٰذا یہ circumference جو ہے وہ ہمارے پاس معلوم ہو گیا پسکتا ہے پسیل دوست و کسی من کسی من bater بل Kenny